تو آتے ہیں واپس سے ہم لوگ ابھی مفتی صاحب کی ٹاپک پہ کہ جب وہاں پہ آئے خدمہ تنجام دینے لگے ہم لوگوں کو بہت خوش ہوئی صدر صاحب نے پھر ان کو کیا کیا اب تنخواہ کی بات آئی تو کمیٹی میں بات ہوئی تو کمیٹی تو دس ہزار پندرہ ہزار ایسا سب چلنے لگا تو ایک جو شخص سے ہمارے خزانچی صاحب انہوں نے کہا کہ نہیں مفتی صاحب کی حیثیت کے مدابق ان کو ایکیس ہزار تنخواہ دی جائے تو بہاں میں اتنے فاق سے ایکیس ہزار تنخواہ ان کی تیہ ہوئی کتنی ایکیس ہزار ایکیس ہزار ہاں ایکیس ہزار تنخواہ ان کی تیہ ہوئی اب ایکیس ہزار کمیٹی نے تیہ کی تو وہ تو چیکس جاتی تھی مطلب ان کو جو بھی ہے صدر صاحب کو یہ کم لگنے لگی صدر صاحب کو یہ کہ نہیں یار یہ اس آدمی کے لیول کے حشاف سے یہ کم ہے صدر صاحب ہر ماہ 2017 سے لے کے ابھی لوگ ڈاؤن کے کچھ عرصے پہلے تک ہر ماہ مارس تک مارس کے بعد بھی ہوگی ہے ہر ماہ جو ہے نو ہزار روپے اپنے ذاتی پوکٹ سے ملاتے تھے اور تیس ہزار روپے ان کو تنخواہ دیتے تھے اٹھکیس ہزار روپے کمیٹی کی طرف سے اور نو ہزار روپے متولی صاحب کے ذاتی پوکٹ کی طرف سے ہاں یہ تیس ہزار روپے یہ ہو گیا پلس متولی صاحب نے ان کو جو ہے نا ایک گھر رہنے کے لئے تھا اس کا کراہ بیس ہزار وہ خود بھرتے تھے بجلی کا بل وہ خود بھرتے تھے یہاں تک کہ مفتی صاحب کے جو بچے ہیں وہ البرکات سکول میں پڑھنے جاتے تھے وہ سکول کی فیس صدر صاحب خود بھرتے تھے اسکول لانے لے جانے کے لئے جو وین ہوتی تھی اس وین کے خراجات بھی صدر صاحب اٹھاتے تھے اور دیگر اور سارے معاملات ہیں ان کو ایک کار دیکھے رکھے تھے سیفٹ کار سبھی بھی مطلب ضرورت بڑی تو ڈرائیور کے ساتھ پوری ٹاکی پل ڈیزل کی جب سے یہ جواب کار استعمال کر سکتے ہیں مطلب ساری سہولتیں فرام کی تھی صرف اور صرف خدمات کی بنیاد پر مفتی صاحب ہر سال حج کرتے تھے سال میں چار عمرے کرتے تھے دو بار بغداش شریف کا ٹریپ ہوتا تھا اور ایک بار جو ہے نا وہ میرے خال سے بیت المقدس کے لئے مفتی صاحب جاتے تھے تو اگر آپ جھوڑیں گے نا تو کل ملا کر کے تین سے چار مہینہ وہ سفر پہ رہے اور علاوہ اس کے رمضان کے بعد وہ ایک آٹھ سے پندہ دن کی چھوٹی لیتے جو کہ ہر مطلب ترائی پڑھانے والا شخص لیتا ہی ہے تو ان سب چیزوں سے کبھی بھی اعتراض نہیں کیا علاوہ اس کے ساتھ بھی ماہ میں ان کی تنخواہ نہیں کی سفر کے عوقات میں بھی اگر چالیس دن حج کے عوقات میں بھی ہے تو بھی ان کو پوری تنخواہ دی گئی ان کو تیس ہزار روپے پورے کے پورے دیئے گئے ناو ہزار ذاتی پوکٹ سے بھی اور ایکیس ہزار روپے جو ان کی تنخواہ تھی مزید سے وہ بھی اب یہ ساری چیزیں چلنے لگی معاملہ کہاں شروع ہوا کہ دیڑ سال کے وقفے تک مفتی صاحب نے ایسا کام کیا کہ علاقے کے نوجوانوں کو اپنی گریفت میں لے لیا دعویہ کور شروع کیا اس میں نوجوان پڑھنے آتے تھے مدر سے جب میں آیا تو چالیس پچاس بچے بھی نہیں تھے پونے چار سو بچوں کا ریکارڈ انجومن کے پاس جو فیز بھرتے تھے جب مفتی صاحب آئے انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ جب میں آیا تھا تو چالیس پچاس تھے لیکن آج کی ڈیٹ میں پونے چار سو ہیں لوگ ڈاؤن سے پہلے تھے لوگ ڈاؤن سے پہلے ہے پونے چار سو جاتے نا پونے چار سو بچوں کے ایڈمیشن اور ان کی فیس رسید ہے ہمارے پاس مطلب میں آپ کو بسا دوں بچے تھے لیکن انہوں نے کیا کیا دو جماعتیں ہماریاں ہوتی تھی ایک نیچے مدرسہ پڑھایا جاتا تھا اور ایک اوپر مدرسہ پڑھایا جاتا تھا دو الگ الگ مدرسے ہماریاں چلتے تھے تو انہوں نے کیا کیا اس مدرسے کو اس مدرسے میں مدغم کر دیا تو تعداد بڑھ گئی اور مفتی صاحب کے آنے سے بھی لوگوں میں اشتیاق پیدا ہوا علم دین حاصل کرنے کا تو اور تعداد بڑھ گئی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان کا ظاہر دیکھ کہ ان سے ان کی چیزیں دیکھ کر کے کہ وہ آگے پیچھے پوچھ دیکھتے ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے مطلب ان کے نظر میں صرف مطلب یہ ہے کہ مفتی صاحب جو ہے میار حق ہے کیا ہے مفتی صاحب کی ذات جو ہے میار حق ہے اور عزیزہ علم مطلب روح زمین کے اوپر ابھی فلال موجود نہیں ہے یہ نظریہ علاقے میں ہو گیا اور کچھ حد تک کہیں تک مطلب ہم لوگ بھی اس کے انفلونس میں تھے اس چیز کے ٹرانس میں تھے میں خود تھا میں خود تھا تو ایسا ہوا دیڑھ سال کے بعد مفتی صاحب نے کیا کیا کہ اب انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے ایک ڈال علم قائم کرنا ہے کیا کرنا ہے ڈال علم قائم کرنا ہے اب اس کے لئے صدر صاحب نے کہا کہ بتائیے آپ کو کیا کرنا ہے مطلب دال علم کیسا چاہیے کیا چاہیے تو بولے مجھے مطلب ساڑ بیٹ چاہیے اور میں بچوں کو یہاں سے لوکل بچوں کو بھی لوں گا اور باہر سے بچے آ کے رہنگے یہاں پہ کھانے کے لئے کچن چاہیے ان کے ٹولٹ باتروم کے لئے سہولتیں چاہیے ان کے رہنے کے لئے جگہ چاہیے ٹھیک ہے تو ہماری مسجد جو ہے نا لائٹنگ وغیرہ لگا کے تیریس اور اس سے پہلے کا منزلہ دو منزلے تین منزلہ عمارتیں مجھے تھی تو دو منزلے میں کیا کیا دارال علم کا سٹٹپ کیا دیوڑ دن کے اندر صدر محترم نے ساڑ بیٹ تیار کیے دیوڑ دن کے اندر اچھا مشہارہ اٹھالیس گھنٹے سے کم وقت کے اندر فیبریکٹر نسیم بھائی کو لے کر کے ساڑ بیٹ تیار کر دیے باورٹ سی بلا لیا تین سے چار دن کے اندر یہ کارکورتگی ہو گئی چار سے پانچ دن میں یہ تیار ہوا جمعہ کے دن آپ نے کہا تھا سنڈے کے روز تیاریس بات ہوئی تھی جمعہ کے روز دارال علم تیار اتنی تیزی سے کام کیوں ہوا کہ بھائی غیر مہرم کو جو ہے نا دوسرے کا مہرم بنا کے عمرہ پر لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے غیر مہرم کا اس کا ثبوت ہے میرے پاس اچھا ہاں اور اس پہ جب اس نے بلائے ہاں بھائی کہ یہ غیر مہرم ہے اس کا کوئی مہرم نہیں ہے آپ اس کو عمرہ پر لے کے جارے عورت کو سنگل لیڈی ہے ہاں چالیس پہتالیس سال اس کی عمر ہے یہ کہیں سے کہاں تک مناسب ہے کہ شریعت میں جائز ہے ہاں تو انہوں نے کہا کے دیکھیں سعودی حکومت نے جو ہے نا وہ ابھی چالیس سال کے اوپر کی لیڈی کو علاو کر دیا ہے اچھا سنگل لیڈی سعودی حکومت کے مطابق سنگل لیڈی بھی جو چالیس سال کے عمر کے اوپر ہے وہ آ سکتی ہے ہاں ٹھیک ہے پرکن انہوں نے سوال کیا کہ ہم لوگ جو اماموں کی پیچھے نماز نہیں پڑتے ہیں کب سے حکومت کے فیصلے ماننے لگ گئے ہاں ہم لوگ شریعت کے فیصلے کو مانیں گے کہ سعودی حکومت کے فیصلے کو مانیں گے تو انہوں نے کہا دیکھئے آپ اس پہ یہ قلمی بحث ہے آپ صدر صاحب کو انہوں نے کہا یہ قلمی بحث ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اتنی معلومات نہیں ہوگی آپ رہنے دیجئے میں دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے مفتی صاحب جب آئے اتنے بڑے جہیے دالی میں ہو سکتا ہے ان کو کچھ نہیں چیزیں ان کے پاس ہوگی جو ہم کو نہیں معلوم ہے ہمارے ان میں نہیں لائے گئی ہو مفتی اور ایسی چیزیں جو ہے دیرے 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 ایک دوسری سے کلیش کرنے لگی دو سے تین بار مفتی زبیر میز بھائی کے ہاتھ پہ انہوں نے مطلب کہا کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا یہ چیزیں نہیں ہوگی مگر وہ ہونے لگی دیرے دیرے کر کے لگ گیا لاک ڈاؤن ٹھیک ہے اب دونوں کے درمیان میں جو ہے نا ایک خلش کہیں نہ کہیں آ چکی تھی ٹھیک ہے یہ ان کی کچھ چیزوں کو لے کر کے پریشان تھے اور وہ بھی کہ بھائی یہ صدر صاحب مطلب یہ میں کوئی یہ چیز میں روک رہے وہ چیز میں روک رہے یہ کرنے نہیں دے رہے ہے نا جبکہ صدر صاحب کو ایک proper direction میں کرانا چاہتے تھے چیزیں کہ اس طریقے سے کرو ٹھیک ہے اور آپ کیا چاہتے تھے کہ آزاد آنا مزاج کہ بھائی مجھے کرنے دیا جائے انہوں نے کہا کہ مدر صاحب میرے ہاتھ میں دے تو میں میرے ساتھ چلا ہوں گا اس کا فیس وغیرہ کا انتظام بھی میرے پاس دے تو صاحب نے کہا دے کہ میں فیس وغیرہ کا انتظام کے پاس نہیں دے تو آپ چلا ہوں اپنے حساب سے لیکن آپ علمی معاملہ دیکھو فنانشل جو موڈل ہے وہ میں دیکھوں گا اور وہ ٹرس دیکھے گی کیونکہ ٹرس آپ کے ہاتھ میں پورا پورا اٹھا کر کے وہ چیزیں نہیں دے سکتی ہے کالیکشن بھی آپ دیکھو ساری چیزیں آپ دیکھو وہ کہیں نہ کہیں خلیش ہوئی اور موکتی صاحب نے سائیڈ بائی سائیڈ سائیڈ بائی سائیڈ سائیڈ بائی سائیڈ اپنا ایک خود کا پہلے ٹرس بنا لیا اس میں چندہ کرنے لگے اچھا اس میں چندہ کرنے لگے علاقے میں بھی اور علاقے کے باہر بھی میں ایک آڈیو بھیج رہا ہوں اب اس کے بعد آپ سن لینا ان کی آواز اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے علاقے میں چندہ دیا ہے میں ان کا بہت شکر گزاروں اور وہ مارچ لوگ ڈاؤن میں جو رمضان تھا دوزار بیس میں دوزار بیس میں جو رمضان آیا تھا اس کا آوڈیو ہے اس ٹائم کا آوڈیو ہے وہ مجھے وات سب کیجئے گا وہ میں کر دوں گا وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تو چندہ کرنے لگے اور چندہ کرنے کے بعد انہوں نے مطلب علاقے کی پہوتیاں گھومائی علاقے کا نام چلایا تو صدر صاحب وہاں پہ جو اے نا بہت ناراض اور غصہ ہوا انکہ ہے کہ بھائی یہ یہ تم نے کھلی بھگاوت کر دیا ابھی میرے ساتھ میں یہ چیز کی تم کو اجازت نہیں تھی میرے طرف سے میں نا تم کو اچھا ایک بات اور بتائیے یہ الامان جو فونڈیشن انہوں نے جو شروع کیا تھا یہ آپ کی مسجد میں فرائض امامت کے منصب پہ قائم ہونے کے بات کیا تھا یا اس سے قبل کیا تھا یہ جو اے نا یہ فرائض منصب امامت پہ وہ جب تھے تب ہی اچھا ان کا قول یہ ہے کہ الامان جو فونڈیشن میرا ہے میں جس کا جس ریشت کا امل بانی ہوں وہ بہت پہلے سے تھا میں آپ کو ریجیسٹریشن کے ڈیٹیلز بھیج دوں گا آپ کو آپ خود پڑھ لیجیے گا مجھے وہ ریجیسٹریشن کی کوپی آپ مجھے بھیجیے گا وہی احضہ بود ہے سب سے اہم ہے نا تو میں نے آپ کو شروعات میں ایک آتا باتیں جو ہے نا وہ آدھیس اچھے ٹھیک ہے میں سمجھ رہا ہوں بلکل میں سمجھ رہا ہوں بہت اچھے سمجھ آپ سمجھ رہے نا تو میں آپ کو ابھی دو چیزیں کو بھیجنے جا رہا ہوں ایک تو وہ چندے کی آوڈیو اور ایک الامان کا ریجیسٹریشن کا ڈیٹا ٹھیک ہے اور کتی تاریخ کو ریجیسٹریشن ہوئی وہ بھی آپ کو اس میں معلوم پڑ جائے گا وہ سب ڈیٹیل ہوئی تو مفتی صاحب چلے گئے مارچ میں بائیس مارچ کا دن تھا اب یہ بہت اہم دن ہے اس میں دو میٹ لگیں سمجھانے بائیس مارچ کا ایک اہم دن تھا جب پورے ملک بھر میں لوگ ڈاؤن آناؤنس ہوا ٹھیک مفتی صاحب اور چودہ مارچ سے ہم نے کیا کیے تھے سارے مدرسین کو اور سارے خدام مسجد کو کیا کیے تنخواہ دے کر کے ٹکٹ کرا کے ان کے گاؤں بیج دیئے کیونکہ ہم کو لگا میں ڈیپارٹمنٹ کے میں نے آپ کو چھوڑا تھا کہ میں کوئی ڈیپارٹمنٹ کی چیزیں معلوم پڑ جاتی ہیں تو مجھے پتا تھا کہ اس طریقے سے یہاں پہ ملک میں یا مہارشت میں کم سے کم لوگ ڈاؤن لگ سکتا ہے کرونا وابا کی وہ جاسے ٹھیک ہے میں فروری سے کرونا کو فالو کر رہا تھا فروری سے جب لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ مارچ 22 کے دن اناؤنس ہو گیا باقی لوگ کو 14 مارچ کو ہم روانہ کر چکے تھے مفتی صاحب تنہاں بچے تھے تو 22 مارچ کے دن ہے تو فلائٹ کی ٹکٹ اور پھر ریپورٹ لگ رہی ہے کیا کیا ہو رہا ہے محملہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے